اب بولا نا کالر چھوڑ اچھاں لے لوں گا تیری بیٹ گاڑی میں شرم نہیں آتی ہے پوری سرکر ٹرافیک روکے رکھے چلو بی بی ہتے کسے بات کر رہی ہو کس سے بات کر رہی ہو میں اقبال منہ ہو بی بی وہاں منہ تمہارے ہم انہوں کو کھیلنے کے لیے پسٹول دیتے ہیں میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسی ہوگی ملاقہ سٹکی میں سارا ایم ایج خراب ہو گئے مجھے تو دوسری ملاقات بھی آ دیں تب بھی آپ بھرے بزار میں کسی کی ٹانگیں توڑے دیں خدا کی حسن نہیں بس گلتی سے گولی چل گئی تھی میں بھی بھائی لوگوں سے گلتی سے بہت نفرت کرتی میری بھائی گیری کو بھول جائیے اقبال منہ میں جو بھائی تھا وہ آج سے مر گیا اب کیا ہوگا بھائی اب وہ بیٹھ کر سوچے گی کہ جاتے ہوئے منہ نے کیا کہہ دیا اس کے تل میں کھلپلی سی مچ جائے گی نہ بھوک لگے گی نہ نید آئے گی ہائے منہ سا یہ ہوئی نا بھائی لڑکی سے معافی مانگ لوں وہ آرن پٹ جاتی ہے خنہ کر دلبر ٹھینہ تم ہارس کی دوست ہو اس کی بزنس پارٹنر ہو اس کی کزن ہو اور وہ تمہارا کتنا خیال کرتا ہے تمہاری ہر بات مانتا ہے تو پھر تم کیوں نہیں اسے کنٹرول کر پائی ہارس کوئی بچہ ہے جو میں اسے اپنے کنٹرول میں کرلوں اور ویسے بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہے کوئی پیار وائر نہیں دونوں کی بیچ میں جب سے میں آئی ہوں دونوں الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں what are you serious اور تم خود سوچو اتنے مہینے ہو گئے اور ابھی تک کوئی خوش خبری نہیں مثل مجھے بھی کوئی کیمیسٹری نظر نہیں آتی دونوں میں وہی تو میں کہہ رہی ہوں دونوں کے بیچ میں زمین آسمان کا فرق ہے سٹیٹس کا فرق سٹائل کا فرق پسند کا فرق کوئی میچ نہیں ہے دونوں بہت ڈفرنٹ ہے تو پھر ایسا کیا کیا اس نے جو ہارس نے تنا بڑا فیصلہ لے لیا میں اچھی طرح جانتی ہوں اس طرح یہی لڑکیوں کو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ امیر کر کے لڑکے فساؤ اور شادی کر کے بیٹھ جاؤ ناجہ نے کیا جادو کیا اس نے ہمارے ہارس پہ کہ اس نے اپنے دوست کی منگیتر سے شادی کر لی ایک سکند ہائے یا یا اکی کام کس کا فون ہے فرینڈ کا میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آ رہی ہوں لیکن تمہاری یہاں پہ کونسی فرینڈ ہے یار مجھے ریڈی ہونا ہے وہ مجھے پکرنے آ رہی ہے میں آپ کو آکے بتاتی ایان کہاں ہو تم ایان کیا سپرائز ہے پلیس سامنے آجاو تمہیں پتہ ہے نا مجھے اکیلے ڈر لگتے ہیں ایان کیسا لگا میرا سرپرائز بابی جان میں نے سوچا پرانی دھمکیوں سے آپ بہت ہو رہی ہوں گی تو کچھ ٹویسٹ لے کر آتے ہیں اسے میں نے راہت کو بھیج کر تمہیں یہاں بلوایا ہے تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے ایک ڈری ہوئی کوئی دھر آکے کیا ملے گا تمہیں مزہ آتا ہے نا یوں نو میں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آسان ہو اس نے تمہیں دھر آکے دھنکا کے مجھے بہت تسکین ملتی ہے اور تم بھول نہ جاؤ گئی اس سے تمہیں بار بار یاد دلواتا رہتا ہوں دیکھو اگر تم مجھے اسی طرح ڈر آتے رہے تو میں بھائیان کو سب بتا دوں گی نا 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 ایسا نہ کرنا کیونکہ کچھ شولوں کی آواز نہیں ہوتی لیکن وہ اپنا کام کر دیتے ہیں یہ لائٹر تو ایک مثال ہے میرے پاس گھن ہے گھن جو جسم کے اندر جا کر جسم کی ساری آوازوں کو بند کر دیتی ہے اور جب جسم کی آواز ہی بند ہو جائے گی تو آیان کیسے سنے گا سمجھ رہی ہو نا کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں اپنی جان کی پروانہ کرو اور تمہارا یہ نکا بیان کے سامنے سے ہٹا دوں واہ واہ بابی جان واہ کمال کی جرت ہے آپ کی لیکن آپ کو پتا ہے مجھے عورتوں کی یہ جرت بالکل پسند نہیں ہا لیکن اگر آپ کی بے خوفی کا یہ عالم ہے تو میں اپنی پالیسی چینج کر دیتا ہوں اب واہر آپ پہ نہیں آیان پر ہوگا سمجھ گیا موسیقی 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 یہ لو بیٹا تینکیو مین اب بھو گائی پتہ نے صبح سے کہاں گئے بتا کر ایک بین ہی گئے راجدہ شکر ہے بلگی بھوگ لگ رہی ہے کچھ کھانے کو دیتا مجھے اب وہ کہاں چلے گئے تھے میں گیا تھا بیٹا ایک جوب انٹیویو کے لیے جوب کیسی جوب مرے پہی ایک مشتہار دیکھا تھا میں نے تو مجھے لگا کہ وہ میرے لیے ٹھیک ہے اس لیے چلا گیا ہوا تو کون سی کمپنی ہے کیسی جوب ہے بیٹا ایک اچھی بڑی ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہے ان کو ایک ایکسپیرینس آدمی کی ضرورت تھی تو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس کون ہو سکتا ہے اس لیے چلا گیا اب مجھے بتا دے دیں میں چلا جاتا نہیں میرے بیٹا میں نے بتایا نا ایکسپیرینس آدمی کی ضرورت تو انہیں تو بھی کام شروع ہی کیا تھا سب کاروار کو آگ لگ گئی جل گیا سب تباہ ہو گیا لیکن صابر آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی جوب کرنے کی ہم بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں ابو پھر آپ کو بتایا تھا نا مجھے جوب مل گئی ہے اور تھوڑے دیر پہلی میری ان سے بات ہوئی تھی مجھے تیس ہزار روپے دیں گے جب ماشاءاللہ اچھی بات ہے تیس ہزار سے سٹارٹ بورا نہیں ہے لیکن تیس ہزار میں بیٹا گھر نہیں چلتا اور پھر امہ بھی اببہ میاں ان کے ذمہ داری بھی ہم ہی پہ ہے بیٹا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کر لیں گے دوا نہیں تم کچھ کھانا تو گرم کر کے دو جلدی سے بھوگ لگ رہی ہے مجھے بہت صبح سے کچھ نہیں کھایا بھا ہاتھ ہو گئی ہے بہنا پہچابین کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو صحیح بات ہے بہن سمجھتی تو بتاتی نا اپنی بیٹی کی بات ٹھے ایسی بات نہیں ہے تم جانتی ہو اب تمہاری اپنی بھی تو اتنا مشکل وقت چل رہا ہے کہ کیا بتاتی تمہیں بس اب بہن تم ہی مدد کر سکتے ہو اپنی بھانجی کی میں وہ کیسے ٹھیک ہو میں تو وہاں جا کے رہ نہیں سکتی اور شمی مجھے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں رہوں اور ویسے بھی بیٹیوں کے گھر جا کے ماں کا رہنا اچھا لگتا بھی نہیں ہے مگر آلہ تو جا کے رہ سکتی ہے نا ہم میں اب سمجھی سواج گئی بہن تم بے فکر رہا وہاں جا کے نا میں ان چڑھائلوں کے دماغ ٹھکانے لگاؤں گی ایک ایک کو سیدھا کروں گی میں لیکن لیکن مہجبین وہ راضی نہیں ہوگی میرے وہاں جا کے رہنے پہ بہنہ فکر کیوں کرتی ہوں میں ہوں نا یہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو میں سمحال لوں گی تم بس بمباری کی تحاری کر لو آرے اس کی تو تم فگر نہیں نہیں کرو توپوں پاروخ ایسے ان کی طرف کر کے گولاواری کروں گی نا کہ جلا کے بھسم کر دوں گی تباہ و پرباد کرنے دن دونوں چڑھائے لوگوں یہ ہوئی نہ بات اتھلی تو کمیں بولا ہے میں نے بہت 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 بھی بیٹا جی آپ کچھ کھا نہیں دے ہو کھا لو نا بیٹا مانون ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو ناشتہ کرو وہ مجھے بھوک نہیں ہے ملک صاحب میں کوئی خربوزہ تھوڑی ہوں جس کر رہا ہوں کوئی دوسرا چڑھا لے گا میری مثال مہنور کے لئے بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہے میری بھوک نہیں ہے ناشتے کا ہاں جی آپ اتنے اولی کھانے کو ہلتی کیسے گیا سکتے ہیں تمہاری ماں جلی ہے تم بھی جلگے ہو ملک صاحب ملک صاحب آپ کو ایسی کیا پشی مل گئی ہمیں بھی بتائیں نا اے کیا بتا ہوا ہے میرا بچہ جو ہے نا اللہ اس کو زندگی دے میری بھی اے کمال گا دیا تُو نے وہ بیٹا سارا پروجیکٹ بک گیا ہے میرے بچے نہیں یہ سب تیری محنت کر رتیج ہے رینی ٹائنڈ بھوک ہر وہ بردزہ صاحب کی گول آئی تھی وہ کہتے ہیں شہزادہ نے ایسا کام کی ہے ایسی کلائنٹ کی نسلہ ہے سامنے بھوک کافی ہے یا ایسی کلائنٹ کی نسلہ ہے لیڈا آپ کیوں شرمیدہ کر رہے ہیں آپ کی محنت کی وجہ سے آجا باسفرد اب جو پروجیکٹ آ رہا رہا نیا وادا اس قریبن میں تُو نہیں گاٹنا ہے بس تُو نہیں اپنیں کر لیں ڈیڈ اس پروجیکٹ کی اپنیں تو میں نے کرنی تھی نا بھوک ہر چیز میں اس تُو بیچ میں کون پڑتا ہے یاد اس کو کرنے دینا کام اچھا کیا ہے اس کلائنٹ کے لیس لیا ہے تا یہ فرس لاس کام کر رہا ہے تُو ہر چیز میں مذکر بیٹھے اس کو بھی کرنے دے کاف بیٹھے تُو کرو بزن سنبھالتا ہے ملک صاحب کیوں نہیں ہر چیز میں کھسے کاف ڈیڈ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میرسط ہر بار زیادی کرتے ہیں ہر چیز میں آیان کو لے آتے ہیں اتنی محنت کرتا ہوں میں اس کے باوجود آپ یہ سب کرتے ہیں ڈیڈ آپ اسے کرنے دیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس پارے میں کیا مطلب میں ہی کروں گا ڈیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں آیان میری جان ہمیں خیرات میں تمہاری انجازت نہیں چاہیے میرا بیٹا ہر پروچیکٹ پر بہت محنت کرتا ہے دن رات لگا دیتا ہے اور جب ریون کارٹنے کی بات آتی ہے ملک صاحب آپ اس کو دے دیتی بہت بڑی بات ہے ڈیڈ میں کہہ رہا ہوں آپ اسے کرنے دیں تاکہ یہ دونوں خوش ہو جائیں مجھے نہیں کرنے بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ جائے خوش ہو گیا ہوں تایٹر پا رہ گیا اے تم نے بے گ نہیں تکتے مجھے خوش ملک صاحب رکھیں رکھیں سیادتی بھی خود کرتے ہو غصفہ بھی دکھا رہے ہوتا ہے ارے چھوڑو ناشتہ کرتے ہیں تو لو میں آپ کو بتا رہوں اپنی میں کروں گا کر لینا بیٹا ہر چیز میں آیان شمین میں آپ کے لیے چائے بنا کے لیے ہوں نہیں شکریہ ارے دودھ پتی بہت اچھی سی بنا کے لاتے ہیں یار میں نے کہا نا میرا موڈ نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہے جب میں کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے بات چیت پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی تم بات کرنے کا یہی موقع ڈھوٹی ہو اچھا سنیں نا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اللہ اچھی ایسے میں اچھی طرح جانتا تھا چائے تو بس بہانہ ہے تمہیں بات ہی کرنی ہے تو بولو مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ حسن آرہ مہجبین کے گھر جانا چاہتی ہے کیوں ارے اس سے ملنے کے لیے اور کیوں چھ تو ٹھیک ہے چلی جائے بلکہ ایک کام کرو نا تم دونوں ساتھ چلی جانا لیکن پہلے مہجبین کو فون کر کے پوچھ لو کہ وہ کس دن اور کس وقت مل سکتی ہے آپ سمجھے نہیں میرا مطلب ہے کہ حسن آرہ مہجبین کے گھر کمز کم چار پانچ دن کے لیے رہنا چاہتی ہے یہ اچھانک اتنی محبت مہجبین کے لیے حسن آرہ کو کہاں سے آ گئی صاف انکار کر دو کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے بھی بیٹی کا سسرال ہے میں اسے وہاں بیج کر مہجبین کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا ارے کیا ہو گیا آپ کو شمیم ایسے تو آپ حسن آرہ کا نام لے کے تھکتے نہیں ہیں اور اب اچانک اسے دشمن بنا دیا ہماری بیٹیوں کا بھا یار یار تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ اگر تمہاری بیہن میں کوئی کمی ہے تو صرف یہ کہ وہ وہ کسی کے سامنے نہ نہ سوچے نہ سمجھے کچھ بھی کہتی تھی ہے بھائی ہم تو گھر والے ہیں برداشت کر لیتے کیونکہ اس کی عادت کا شروع سے پتہ ہے ٹیکن وہاں اس کا شوہر ہے نند ہے اور تم ہی کہہ رہی تھی نا کہ کوئی کزن آئی ہے خدا اللہ خاصتہ اگر کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو بوال بچ جائے گا بھائی میری طرف سے صاف انکار ہے مادہ شمیم میں تو سپیکر میں نے کہا نا کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اور اب جا کر چائے پلائی دو اب چائے پینی ہے اور ٹی بیگ والی نہیں میں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آسان ہو اس سے تمہیں ڈرا کے دھنکا کے مجھے بہت تسکین ملتی ہے اور تم بھول نہ جاؤ گئی اس سے تمہیں بار بار یاد دلواتا رہتا ہوں کیونکہ کچھ شولوں کی آواز نہیں ہوتی لیکن وہ اپنا کام کر دیتے ہیں موسیقی 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 آپ کیسے ہیں مانور تم تم رو رہی ہو نہیں رونی رہی وہ بس شو اوپر اس لیے آواز اسی ہے کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے جی امی سب خیریت ہے بس دل اداس ہو رہے آپ کی اور ربوں کی بہت یاد آ رہی ہے آرے تو آ جاؤ نا بیٹا ملنے کے لیے ہم سب سے بلکہ کہو تو میں آج ہوں تمہارے پاس نہیں نہیں میں خود آ جاتی ہوں میں آیان سے پوچھتی ہوں وہ کب لے کے آ سکتے ہیں تم کہو تو میں آیان کو فون کر کے بول دوں کہ تمہیں لے آئے نہیں امی وہ بسی رہتے ہیں آج کار آفلس آتے ہیں اور پھر انکل کی طبیعت بھی کافی خراب ہے تو پیٹا بتانا چاہیے تھا تھا کہ میں ہوں تمہارے ابو ان سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آتے امی آپ ایسا کریں پون پہ ہی پوچھیں کیونکہ آنے کی وجہ سے بے آرام ہوں گے وہ اچھا ٹھیک ہے میں فون کر کے پتا کر لیتا ہوں میجے بھی سے بات ہوئی تمہاری جے ہوئی تھی ایک ہفتہ پہلے بات ہوئی تھی اس سے کیسی بہن ہو تم ایک ایک ہفتہ تک بات نہیں کرتی ہو دو ہی تو بہنیں ہو ایک دوسرے کی خبر رکھا کرو خیال رکھا کرو پتا بھی ہے کہ میجے بھی کتنی پریشان ہے ہاریس کی بہن نے اور اس کی کزن نے ناک میں دم کر رکھا ہے اس کے امی میں کھول کرنوں گے اس کو مانوس بیٹا تمہاری آواز میں وہ چہک نہیں نظر آرہی جو ایک نئی نویلی دولند کی آواز میں آنے چاہیے کیا ہوئے تم پریشان ہو کوئی بات ہے مجھ سے مجھ سے شیئر کرو بیٹا امی وہ میں کہہ رہی ہوں نا میں بالکل ٹھیک ہوں بس بھوریت ہوتی ہے یہاں پہ کام کرنے کو کچھ نہیں ہے نا اس لیے مجھے ایک بات بتاؤ وہ رہات کی وجہ سے تو کوئی پریشانی نہیں نا تمہیں ویسی وہ راشدہ کی کزن ہے اور راشدہ نے الگ ہماری زندگیہ جیرن کی بھی یہاں پہ امی راشدہ تائی جہسین بھی ہیں ہماری اپنی ہے دشمن نہیں ہے وہ اور وہ کہاوت سنی ہے نا اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں ڈالتا ہے ہاں سنی ہے پر تمہیں اسی باتیں کیوں کر رہی ہو آپ بعد میں فون کرتی امی ارے میری بات تو کمال ہے یار بچی اپنی مرضی سے فون بند کر دیتی چھ پریشانی دیتی ہے اس نے انہم یہ سب خیر ہو پس کیا بات ہے ارمان واہ واہ کمال کر دیا میری بیٹے واہ سہریت ہے مام ایسا کیا کر دی آج میں نے جو آپ اتنی خوش ہے اس کیا کمال ڈرائیا ہے تم نے مہنور کو میری جان ڈائننگ ٹیبر پر خوف کے مارے کان پر رہی تھی وہ یہ تو ضروری تھا نا مام اسے پتہ جو چل گیا ارشان اب اسے اگر میں دھراؤں گا نہیں دھمکاؤں گا نہیں تو وہ سب کو بتا دیتی جو گودام میں آگ ہم نے لگوائی تھی اے اچھاڑا اے محمد نے پتہ چل گیا بیٹے چھوڑیں ملک سب چھوڑ دیں اس کو ہاں پتہ چل گیا اس کو کی آگ لگائی ہے اے دیڑا خیار آ چل گیا پتہ مہنور کو لیکن کیا سیدھے دیڑا یہ سب کچھ مہم کی وجہ سے ہوا ہے اے مہنور نے ساری باتیں تھیل کی اے دل چوتے تھیل گلا گا میں نے منع کیا تھا تجھے منع کیا تھا کہ یہاں پاتے مت کرو کوئی سن لے گا سن لے گا اے اے انگ لو پتہ تلے گا وہ تو کچھوڑ دے گا اے 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 دیڑا ریلاکس کچھ بھی نہیں ہوگا دیسا کچھ نہیں ہوگا اگر لگا تھیل آپ تو تیرہ نام بھی لے دوگا تیری کھک نام بھی لے دوگا تیری مارکس کسطم لگا رہے درانا ہے گے اُوشوے ہی ملکسا مہم کیا بات کر رہے ہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں میں بے دکھرہ دوگا پیغم σاپ اگر میرے بیٹے کا نام آگے مانور کی ودن سے کسطم تو تم دو ہما ہوا ٹاہا رہا ہے دیکھ لیا تونے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جب کوئی پروگلم آئے گی تمہارا باپ تمہوں پہ الزام لگا دے گا اور مجھ پہ بھی ڈال لے دے مام اگر میں پسا رہا ٹیڈ تو میں آپ دو لوگ وندہ کر رہا ہوں گا چیل میں کیونکہ یہ سب کچھ میرے آپ لوگ کی بائی سے کیا ہے پیس میرے خدایا میں نے ساری زندگی عرمان تمہارا ساتھ دیا ہے اور تم یہ کرو گے میرے ساتھ دیکھ دیکھ دو یہ ہے تیری اولاد یہ ہے تیری اولاد ماں کو بھی مچھائے گا ماں کو بھی مچھائے گا تو خود خلا جائے گا تو آپ ماں باپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی تو مجھے بسائی رہے ہیں نا جیل تو مجھے بھیجھ رہے ہیں آپ لوگ جب جب بدا ایسے ٹھیک ایسے کرے گا ہے ڈیاد آپ ٹینشن نہ لے میں اس مسئل کو ٹھیک کر دوں گا آپ ریلاکس رہے ہیں موامین نے دیکھ جائیں پگی باغنار پلیز جائیں اجل تو چلی نام علی صاحب آئیں میں آپ کو چاہے بن رہا ہوں اجل بیڑا جائیں آئے یہ دیو میں چاہتا تھا تو یہ پہلے صبح بتاتے ہیں اور تم کچھ کر دو تو اس کے بعد فون بھی باندھا رہا ہے اس کا میں بھی کب سے ٹرائے کر رہی ہوں شیس ڈان آنسرنگ رات کے دو بج رہے ہیں اور اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے یار ہینی تم نے اسے جانے کیوں دی ہے یہ دوبائیہ لندن نہیں ہے کہ وہ اکیلی گھونتی پرے اوپر سے ڈرائیور بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئی ہے ایس نے مجھے بولا تھا کہ میرے فرینڈز آئے لینے کے لیے یہ کیا پتا تھا کونسے فرینڈز ہیں اس کے یہاں پہ کونسے فرینڈز ہیں نہیں for god's sake تم اس طرح اسے نہیں جانے دینا چاہیئے تھا ڈائی کار کہا تھی تم تمہیں اندھا ہے بھی ہم کتنا پریشان تھے یہاں پہ کہا تھے تم پتہ ہے کتنی پریشان تھی میں تینہ are you high what did you do ہوش میں نہیں آتا ہوش میں نہیں ہوں کہ یوں کہو کہ اب ہوش آیا ہے ہمج اب تمہیں کھو دیا ہے ہارس تینہ لی 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 لگو لگو تلگیو تانیون ورری ورند ورن ورند ور� ورند ورب ورمج ور tactics ورند ورد تینہ یا تم کیسی باتیں کر رہی ہو تو موش میں نہیں سوچ میں آیا یا نہیں بچ من سے پیار کرتی تھی تم سے کپ ہی سوچا نہیں تھا کہ اس وقت تم سے کہوں گی جب تم کسی اور کے ہو چکے ہوگی سمجھ آیا کہ نہیں اگر مجھے پتہ ہوتا نا میں زمین آسمان نہیں کر دیتے لیکن تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے میں تم نے تو مجھے بتایا تک نہیں یار اتنی بے رکھی اتنی اگنورنس میں تو سمجھتی تھی تم پیار کرتے ہو مجھ سے انتظار میں تھی کہ محبت کا عصار کروکے اور تم نے میرے انتظام اتنا طویئے کر دیا اتنا شاید ہوں تو مجھ سے محبت کا عصار کر پا میں مجھے بے رکھا بھائیں میری اتنا پیار کرسی ہے میں مجھے بکیار باتاو مجھے کنگوں نے میرے ساتھ کے لیے ساتھ کے لیا ساتھ کے لیے 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 ٹھیک ہے ما جو بھی میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں اگر تم میں جب ہی ان سے فون پر بات کرنے کے وجہے جا کے مل لیتی تو کتنا اچھا ہوتا نہیں میرا کسی سے پہ ملنے کا دل نہیں شاہ رہا کیوں کیوں نہیں ملنا کیا ہوگیا تمہیں پلیز ایک ہی بات بار بار پوچھ کے ایریٹیٹ مت کرو ایان ایریٹیٹ میں کر رہا ہوں یہ تم کر دی مجھے یہ وہ مانور تو نہیں جس سے میں نے محمد کی ہے وہ تو خوش چنچل ہستی خیتی رڑ گی تھی مانور تمہاری خاموشی مجھے ڈر آ رہی ہے ایان ٹرنے کی کوئی بات نہیں ہے بس کبھی کبھی انسان کا دل اکتا جاتا ہے ہر چیز سے اگر دل کی بات آنا ہے تم میں امی کیا لے جاتا ہوں ماں جا کے کمسکرم تم ہاس بولتا ہوں لیتی ہو ایان میرا سچ میں نہ کسی سے منھنے کا دل کر رہا ہے نہ بات کرنے کا اچھا پیزا کھنے چلے تمہیں پیزا تو پسل گنا ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتی تھینک گوڑ مانور تم چینج کر کیا ہوں میں بیٹ کر رہا ہوں کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس وقت تم سے کہوں گی جب تم کسی اور کے ہو چکے ہوگی سمجھ آیا کہ نہیں اگر مجھے پتہ ہوتا نا میں زمین آسمان نہیں کر دیتے لیکن تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دی تم نے تو مجھے بتایا تک نہیں یار تمہیں بے روخی مجھے پتہ ہوتا مجھے پتہ ہوتا مجھے پتہ ہوتا مجھے پتہ ہوتا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی کیا رہا پجیو نہ ہی اپناتی ہیں نہ ہی غیر سمجھتی ہیں دو گشتیوں میں سبا رہے ہیں آئے ماضی اور ہان کی پلیز ماضی سے نکل کر حال میں آ جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ کا حال ہی ماضی بن جائے وقت کب رکھتا ہے کس کے لئے ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ صبح صبح کون آ رہا ہے مہجبی کا فون تھا وہ آ رہی ہے سب خیریت تو ہے نہیں میرا مطلب ہے عاموان آنے سے پہلے اطلاع کر دیتی ہے تو یہ اچھا نت اہاں تو اطلاعی تو کی آنے سے پہلے ہے بھی گھر سے تھوڑی نکلی ہے حارس ساتھ آ رہا ہے نا نہیں حارس نہیں آ رہا وہ اکیلی آ رہے ہیں کیوں اتنی صبح صبح اکیلی کیوں آ رہی ہے کیا مطلب کیوں اپنے گھر آ رہے ہے شمیم اس کے لئے کوئی وجہ ہو رہی ضرورت نہیں ہے صبح صبح اتنی سوالات کیوں آ رہی ہے اکیلی کیوں آ رہی ہے حارس کیوں نہیں آ رہا ہے آنے سے پہلے اطلاع دیتی ہے ادھے اپنے گھر آ رہی ہے پوچھنے کے ساراع تو نہیں ہے اسے جہارہ تم بھی سوچو کیا میرے سوالات غلط ہیں ٹھیک ہے آپ کے سوالات غلط نہیں ہیں لیکن آپ اس کو بھی تو سمجھے نا اگر ہمارے پاس نہیں آئے گی بشاری تو کہاں جائے گی پریشان ہے تھوڑی نیسے بھی شبہ صبح حارس تو آفس چلا جاتا ہے بشاری گھر میں پورا دن اکیلی رہتی گھر کے کتنے کام کر لے گی اور اوپر سے اس کی وہ چڑے لے بہنیں جو میری بیٹی کا دماغ خراب کرتی رہتی ہیں کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہی ہو اور چھوڑے لے تم اپنے داماد کی بہنوں کو کہہ رہی ہو نہیں میرا ماتلا وہ نہیں تھا سوری بس حصے میں بول دیا آپ بھی تو سمجھیں نا میری پوزیشن شمیم میرے دماغ میں دسترہ کی اور باتیں بھی چلنے کوئی ایک پریشانی تھوڑی ہے صرف میہجبین اور محروم کے بارے میں تھوڑی سوچتے ہوں میری بہن بھی تو ہے نا جس کی وجہ سے آج کل اتنا پریشان ہوں میں پیشاری پہلے اپنے نکاہ کو لے کے دن گنتی تھی کہ اب ہوگا تب ہوگا ہر اب اپنے طلاق کے لمحے گن رہی ہیں کہ پتہ نہیں کب عظیم اسے تین لفظ پول کے فارق کر دے خدا نہ خاصتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا تم خواہ خواہ پریشان ہو رہی ہو اگر ایسا کرے گا زندہ نہیں بچے گا سب سے کہہ چکا ہوں میں عظیم اسے تناک نہیں دینا چاہتا تو بھئی کیسے پتہ کیا واقعی اس نے تم سے کچھ کہا ہے مجھ سے نہیں کہا ہے لیکن حسنارہ سے کہا ہے اس نے ڈھارے کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اور ماریا کو بھی اس بات پر قائل کر رہا ہے پس وہی بزد ہوئی ہوئی ہے آمہ بی بی اس بات کو لے کے بہت پریشان ہے ہم ماریا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں باقی دیکھیں انہا مالک ہے سمجھ آجائے اسے دیکھو اگر عظیم نے دل سے اس نہارہ کو قبول کیا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کی انہیں علیدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بار مرد کسی عورت کا ہو جائے نا تو اسے کبھی دراک نہیں دے گا ہاں عورت چاہے اسے جھوڑ دے لیکن مرد ایسا نہیں کرے گا نہ کرے اسے ہوں کہیں یہ جا رہے ہو جی امی کے اگر شاہرین خیریت اسے ہی گھٹن ہو رہی تھی یہاں پر چلیں میں لے چلتا ہوں آپ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گا تینہ ہوش میں نہیں تھی لیکن آپ تو ہوش میں تھے نا ساتھ چلی جاؤں گیرے ساتھ چلی جاؤں گیرے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گا جوہ جاؤں گا جاؤں گا ت loops جائے تمت حصل تیرے جا رہو آپ تو اس کے ساتھ پارٹی میں تھی اور پارٹی میں کیا 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 مطلب ہے کیا کیا جو کرتے ہیں وہ ہی کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تم کل رات کو گھر واپس آئی تم ہوش میں نہیں تھی کھو کسی کو پتا تو نہیں چلا وہ وہ باتیں پتا چلی ہیں جو تم نے کبھی ہارس کو بتائی نہیں ہے یو مین ہارس ییس تم نے اپنی ایک طرفہ محبت کا اظہار کر دیا ہے ہارس کو کیا کیا میں نے اس کو ٹھیک کیا ہارس کھائیں باہر گیا ہے ٹینشن میں اور ایم جی اسے تو پتا نہیں چلا کہ رات کیا ہوا ہے ایمہ کے گھر گئی بھی ہے جو اس کو اس بات کا ایڈیا ہے یا نہیں کیا ہوں گیا مجھ سے کیوں بلکل ٹھیک ہوا ہے ہارس سے نظرے کیسے ملاوں گی پیار سے ملاو گی اب جب بھی تم اسے نظرے ملاو گی تو اسے احساس دلاؤ کہ وہ جگہ تمہاری ہے جو اس نے اس بے وکوف لڑکی کو دی دی ہے پیار سے نظرے sie موسیقی